میں آپ کو بتا دوں کہ تیوڈی یعنی انگلی پتھ والا اسکیم آرمی بھرتی کیا ہے اسے پہلے ہم لوگ چرچہ کریں گے تیوڈی پر انگلی پتھ کو لے کر سرکار کی کیا یوجنا ہے اس بھرتی میں انڈین آرمی کو کس طرح کا فائدہ یا نقصان ہے سرکار اس تیوڈی بھرتی میں کیوں صرف چار سال کی نوکری دے رہی ہے انڈین آرمی کو چلیے باری باری سے سمجھتے ہیں ہیلو نمسکات سواگت ہے ایک بار اور پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمارٹ نیٹوک میں تو پھرنس آج ہم لوگ بات کریں گے اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں جیسے ہم لوگ تیوڈی طور آف ڈیوٹی کہا جاتا ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے سمجھتہ کرمی کے بارے میں تو ہمیں بھی کچھ بولنا چاہیے اور مجھے پتا ہے سمجھتہ کرمی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں سمجھتہ کرمیوں سے سرکار کو کتنا فائدہ ہوتی ہے کیوں فائدہ ہوتی ہے آگے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تیوڈی یعنی انگلی پتھ والا اسکیم آرمی بھرتی کیا ہے اس سے پہلے ہم لوگ چرچہ کریں گے تیوڈی پر انگلی پتھ کو لے کر سرکار کی کیا یوجنہ ہے اس بھرتی میں انڈین آرمی کو کتنا کس طرح کا فائدہ یا نقصان ہے سرکار اس تیوڈی بھرتی میں کیوں صرف چار سال کی نوکری دے رہی ہے انڈین آرمی کو چلیے باری باری سے سمجھتے ہیں اگر آپ سرکار کو سمجھتے ہیں تو سرکار کو سمجھتا کرمی سے ان فائد ہو رہی ہے کہ اب انڈین آرمی کا بھی جو بھرتی ہے وہ سمجھتا پر کیا جائے گا جیسے کی بیہار میں بیلٹون کرمی سمجھتا کرمی سیرورس کے لیے لیا جاتا ہے لیکن یہاں انڈین آرمی مہتر چار سال کے لیے سیوہ لیا جائے گا اگنی پر ٹی او ڈی میں انڈین آرمی کی بھرتی اسی طرح ہوگی جس طرح ہر سمجھتا کرمی کی ہوتی ہے لیکن ٹی او ڈی میں چار سال بعد جب انڈین آرمی کی ریٹار ہوگا ان لوگوں کو صرف انڈین آرمی میں رکھا جائے گا جن کا ریکنگ اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کا رینکنگ اچھا ہوگا ان کو رکھا جائے گا یعنی کی ہنڈیڈ پرسن میں ٹونٹی فائب پرسن لوگوں کو یہاں پہ رکھا جائے گا اور ٹھیک ہے اس کا رینکنگ اچھا ہوگا ان کو رکھ لیا جائے گا ٹونٹی فائب پرسن دیکھیں پھرنس میں آپ کو آم سبتوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو شروع سے یہاں پہ شروع کرتے ہیں اس میں فرم بھریں گے تو آپ کو چھ ماہ کے لیے یہاں پہ ٹیننگ دیا جائے گا پھر ٹیننگ کے بعد آپ کو بورڈر بھیج دیا جائے گا چار سال کے لیے پرتی ماہ بیتن آپ کا تیس ایزاد ہونے والا ہے آپ کے بیتن سے تیس پرسن ای پی اف اور ای ای سی میں جمع ہوگا یہاں آرمی سے ریٹائر ہوگا یعنی جب چار سال بعد ان کو ریٹائر ہوگا تو ان کو جو ہے تیس پرسن جمع ای پی اف کا پیسہ ٹوٹر ملا گا چالیس لاکھ دیا جائے گا ان چالیس لاکھ سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے بیجنس بھی کر سکتا ہے یا پھر ان کو چالیس لاکھ روپیے کو بینگ میں اگر جمع کر دے تو ان کا جو ریٹرن یا بیاد جو ملے گا اس سے آپ جیون کا بھرپور مجا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کسی کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں دیکھئے فرنس کتنا اچھا سکیم سرکار نے ہم لوگوں کو دیا ہے اس میں چار سال آرمی کا سپنا بھی آپ کا پورا ہو جائے گا اور بے روزگاری بھی دور ہو جائے گی جسے اگلے لوگوں کو روزگار مل سکے گا بعد میں آپ کی مرجی ان چالیس لاکھ روپیوں سے آپ جیسے اپنا جیون بتائے وہ آپ کی مرجی ہے یا پھر آپ انویسٹ کریں یا پھر آپ بینگ کے جہاں کریں ٹھیک ہے اس کی طرح آپ کو پڑی بار کے ساتھ ٹائم دینے کا بھی گھومنے پھرنے کا بھی موقع ملے گا ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کو بہت سارے بینیفیٹ ہیں اگر دوسرے جوب جیسے کی پولیس ہو یا کسی بھی جوب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں یا ایجام کو تیاری کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پریورٹی دی جائے گی اس میں آپ اگر آپ کی رینکنگ اچھی ہے تو آپ کو پریورٹی دی جائے گی تو سنبیدہ کرنے اس میں سرکار کی کیا فائدہ ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ سرکار جو سرکاری کرمچاری کو پینسن دیتی ہے اور یہاں پہ لاکو کرون روپی سرکاری کرمچاری کو پینسن دینے میں سرکار کی خرض ہو جاتی ہے اس سے اسے بچا جائے گا سرکار کے جو سارے پیسے بچ جائیں گے جو سرکاری کرمچاری کے پینسن دینے میں خرض ہو جاتے ہیں ہمارے دیجھ میں لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے یہ بھی تو دیکھو اٹی اوڈی میں اگنیپات میں آپ کا کتنا فائلہ ہو رہا ہے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے بیٹھ کھانے اور جو بتانے کی اور یہ خاص کر ہمارے دیش میں ہی ہے سب سے زیادہ سرکاری نوکری بیہار میں فہمیس ہے جہاں بھی کہیں کسی کا سرکاری نوکری ہوا سب لوگ اپنے بیٹی کا سادھی کروانے کے لیے ان کے پیچھے پر جائے گئے ٹھیک ہے اب جو سرکار کیا کر دیئے فرنس اب سرکار سارے سرکاری کرمچاری کو دیئے دیئے سمیدہ کرمی میں کنورٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے دیکھنا کیوں کی سرکار اس میں کافی فائدہ ہے سرکار کو تو فرنس ٹی او ڈی سے جنتہ کو فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کی فرنس یہاں پہ جو ہے جنتہ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ اس میں ہر چار سال بار نئے نئے بیکنسی آئے گی آنگمی کی اور ہر درجگار کو روزگار ملے گا ٹھیک ہے اور ہاں فرنس جو لوگ دھرنا پرسن کر رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں ب Lady کر رہی ہے بلکل گلت ہے میں آپ لوگ اس طرح کا دھرنا پرسن کا سمنتن نہیں کروں گا ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں کرے اس طرح سے آپ لوگ دھرنا کر رہے ہیں آپ لوگ کوئی سمنتن نہیں کرے گا آپ لوگ اس ہو رکر بینتی ہے کہ اس طرح سرکاری چیزوں کو مت جلائیں کیونکہ یہ چیزیں سرکار کی نہیں ہے نئی سرکار کی باپتی ہے یہ ہمارے پیسے ہمارے جنتہ کی، ہمارے دیش کی جنتہ کی پیسے ہیں دیش کی جنتہ سے جو ٹیقس وصلہ آتا ہے نا انہی پیسوں سے یہ سرکاریں چیزیں کھرید آ جاتا ہے فرینجρ یہ آپ کی چیزیں ہیں یہ آپ کے دیش کی جنتہ کی ٹیقس کا پیسہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ اگنی پر کے بارے میں ٹی او ڈی ٹوڈ آف ڈی او ٹی کے بارے میں کیا سکتے ہیں آپ کومنٹ باپس میں جلوڑ بولیں ٹھیک ہے ویڈیو چی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چین پر نئے ہو جائے تو سبسکر کر لینا چلیے پر میلتے نئے بڈیو ہوئے ہیں تو تک کے لئے کیپ بوانچیں